بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پنجاب کے زمنی انتخابات اور بالخصوص لاہور کے چار حلقوں پر سب کی نظر ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد تو اب معاملہ بہت زیادہ گھمبیر ہو چکا ہے اب ہر صورت حمزہ شہباز کو یہ زمنی انتخابات کی بیس سیٹیں جتوانا اور زیادہ ضروری ہو چکا ہے اور اس سارے معاملے میں اب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے پہلے اشاروں کے نائوں میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں پر الزامات لگائے جا رہے تھے لیکن اب کھل کر نام لے کر جو جو دھاندلی کر رہے ہیں انہیں آخری پیغام اور ایک طرح سے وارننگ دے دی گئی ہے اور یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب بڑی ہی تفریق واضح ہوتی جا رہی ہے دوسری جانب سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام ایک بہت بڑا نام ایک بڑے اہم ترین شخصیت کھل کر سامنے آئے ہیں پولرائیزیشن بڑھتی جا رہی ہے اس میں انہوں نے نیوٹرلز کے لیے ایک پیغام دیا ہے پولیٹیکل اداروں کے لیے بھی پیغام جاری کیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اس وقت ساری نگاہیں تخت لاہور اور اس پر براجمان حمزہ شہباز جو کے شہزادے ہیں انہیں بچانے پر پوری توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں اور بہت سے ٹریلرز پی ٹی آئی کو مل چکے ہیں بہت سے آئی اوپنر پی ٹی آئی کے لیے ہیں چاہے وہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات ہو یا این اے ٹو فورٹی کراچی کا انتخاب ہو جس کا پی ٹی آئی نے بائیکارٹ کیا تو آٹھ فیصد بندے ووٹ دینے گئے اب پی ٹی آئی دوسری سیٹ لڑ رہی ہے جو عامر لیاقت نے خالی کی ہے اس میں بھی ٹرن آؤٹ دیکھ لیجئے گا کہ کتنا ہوگا یہ بھی ایک طرح سے ریفرینڈم ہے یہ بھی ادارے کے لیے اور پاکستان کے خیرخواہوں کے لیے میسج ہے لیکن یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہو چکا ہے کہ لاہور میں زمنی انتخابات کا محول بننا اور محول سجنا اس وقت شروع ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت آمنے سامنے آ چکے ہیں برگیڈیا راشد ہیں جن کا نام لیا گیا ہے اور ان پر شدید قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں ان کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے اور سیدھے سیدھے الزام تراشی کی طرف باتیں نکل پڑی ہیں اور اب معاملات عمران خان کے دورہ لاہور کے ایک دن بعد کشیدہ ہو چکے ہیں جبکہ اس پورے معاملے میں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دوں کہ پنجاب بالخصوص اس وقت لاہور پر سب کی نظریں ہیں لوٹوں کے لیے ایک طرف تو پورے پنجاب کے اندر مسائل ہیں جو لوٹے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے ووٹ کو بیچا تھا جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا تھا وہ ووٹ مانگنے بڑی مشکل سے جا رہے ہیں اور بہت سے لوٹوں کو مسلم لیگ نون نے اپنی ٹکٹ دی ہے تو ان کے اپنے ٹکٹ ہولڈرز بھی ناراض ہیں پی ایم ایل این کے اندر بہت سی پھوٹ ہے اور اوپر سے اگر وہ سپورٹ کر بھی رہے ہیں تو اندر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے جو تھوڑی سی بھی سینس رکھتا ہے اس وقت وہ لوٹوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری جانب یہ لوٹے پولیس کے حسار میں سٹیٹ مشینری کے حسار میں جاتے ہیں اور اپنے اردگرد جو لوگ انہوں نے اکٹھے کیا ہوتے ہیں تاکہ کوئی بد مذہبی مذہبی نہ بان جائے البتہ ان کے مو پر باتیں ہو رہی ہیں سلمان نعیم جو ملتان کے ہیں ان کا مقابلہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے کر رہے ہیں انہیں لوگ کنفرنٹ کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں آپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں چھوڑا اب اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کو پریشرائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کیسز کی آرڈ میں پیشیاں بھگت رہے ہیں خان صاحب غداری کے مقدمات میں توڑ پھوڑ کے مقدمات میں اپنی زمانتیں کروا رہے ہیں اور جو ملک کے اصل غدار ہیں وہ اس وقت ملک کے حکمران بن کر بیٹے ہیں آڈیو اور ویڈیو سکینڈلز قتل کرنے کی دھمکیاں یہ سب کچھ پی ٹی آئی اس وقت فیس کر رہی ہے پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کے اندر جو ڈاکہ ڈالا اس پر ہٹ دھرمی دیکھیں کہ بلاول مبارک بادیں دے رہا ہے سب کو پتا ہے جس طرح کے واقعات پر سو ہوئے سب کچھ واضح ہو گیا پیپلز پارٹی اندرونے سندھ مار کھا گئی آپ کتنی دفعہ آرٹیفیشل طریقے سے ایسا کریں گے اور کس مو سے یہ مبارک بادیں دے رہے ہیں ایمکی ایم ان پر باتیں کر رہے ہیں اور مخالفین تو بہت دور کی بات راشد سومرو جی ایو آئی کے بولے ہیں ایمکی ایم کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جمہوریت کے نام پر یہ ڈکیٹی ڈالی ہے کھولی بدماشی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پورا صبح پلیٹ میں رکھ کر ان ڈاکوں کے حوالے کر دیا گیا ہے دوسری جانب سابق فوجی افسران بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں ایک سرویس مین سوسائٹی ہے ویٹرنز ہیں وہ کھل کر بول رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو تفریق ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر پولرائیزیشن بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں ایک ایسا نام سامنے آیا ہے جو کہ بہت زیادہ تنقید میں رہے جن سے امران خان کے مخالفین خوف زدہ بھی ہیں وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام ہیں ان پر بہت تنقید ہوئی ہے پولیٹیکل انجینرنگ کے حوالے سے بھی پھر دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا وہاں پر بھی ان پر الزامات لگائے گئے دوہزار چودہ کا دھرنا حالانکہ رانہ سناولہ نے کرایا تھا مارڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خون کی وجہ سے وہ دھرنا ہوا پاناما لیک آیا تو کیا وہ جنرل زہیر الاسلام لائے تھے تو خدا کا خوف کریں یہ نون لیگ والے خود اس طرح کے کام کرتے ہیں اور پھر اداروں پر ڈال دیتے ہیں زہیر الاسلام کا کوہوٹا کے ساتھ ایک گاؤں ہے اور وہاں پر پی پی سیون کا حلقہ ہے جہاں پر انتخاب ہو رہا ہے اور کمپین میں انہوں نے شرکت کیا اور بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تصویریں اصلی ہیں یا نہیں انہوں نے اپنے علاقے میں کچھ باتیں کی ہیں جو بڑی اہم ہیں اچھا اب ادارے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو مرتے دم تک اس نے آرمی یا مقتدر اداروں کا دفاع کرنا ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ اس سے ہٹ کر بہت کچھ ہو رہا ہے انہوں نے بہت دلچسپ باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ میں سیاستدان نہیں ہوں اور میں نیوٹرل ہوں یعنی وہی بات جو پاکستان کا ادارہ کرتا ہے جو پاکستان کا مقتدر ادارہ ہے اس کا سپوک پرسن کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں آج نیوٹرل اور اے پلیٹیکل ہو کر آپ کے سامنے بات کرتا ہوں اور نیوٹرل اور اے پلیٹیکل شخص کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دو خاندان ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا کھسوٹا ملک کا بیڑا غرق کیا اور ایک میوزیکل چیئر اقدار کی کھیلی اپنی کرپچن بچائی اپنے اساسے بنائے غریب رول کے رہ گیا اور پہلی مرتبہ تازہ ہوا کا جھونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے نام سے سامنے آیا جس نے عوام کو ایک امید دی اور حالات جب ٹھیک طرف جا رہے تھے پوری دنیا میں مسائل تھے اس وبا کے دوران بھی پاکستان کو سنبھالا تو امید ہے کہ اب آپ بھی تمام اختلافات کو بھلا کر صرف عمران خان کا ساتھ دیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ پی پی سیون میں بھی اور دیگر حلقوں میں بھی مینج کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اب سلیم صافی نے ان پر تنقید کی ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ کھل کر سامنے آیا ہیں اور سیاست کر رہے ہیں اور سیاست میں سامنے آ رہے ہیں اور سیاسی پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں اور آسمہ شرازی دو قدم آگے گئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ بھی اطراف کرنا چاہیے کہ جب وہ حاضر سرویس تھے تب انہوں نے کیا کیا پولیٹیکل انجینرینگ کی بھئی آپ خود پہلے اپنا تو اطراف کر لیں کہ آپ صحافی کے روپ میں کیا ہیں آپ سیاسی جماعتوں کے آلائکار ہیں بھائی کو آپ نے پی ٹی وی میں لگوا دیا یہ پورے کا پورا ٹولا جب پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی مراعات مل جاتی ہیں ان کی تنقید بھی عوام کے لیے نہیں ہوتی ان کی تنقید یاد کرانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں اب یہاں پر لاہور میں سیشن کوٹ پیشی کے وقت جو ملک سے غدار ہو گئی ہیں بیچاری ڈاکٹر یاسمین راشد اب ایسے حالات بن چکے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کوٹ کے باہر بہت کھل کر باتیں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہے کیونکہ خان صاحب نے بھی کھل کر بات کی کہ ایک برگیڈیر ہے اب بہت ڈائریکٹ میسج دیا گیا ہے اور یہ پبلیکلی کہا گیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ یہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر ہیں ان کے بارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انہیں نیوٹرل رکھا جائے ادارے کو پیغام ہے ان کی مربانی ہوگی کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو اب نیوٹرل ہی رکھیں آپ نیوٹرل ہی رہیں انہوں نے نام بھی لیا ہے اور نام ہے برگیڈیر راشد اور انہیں پیغام دیا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے دیں ہمیں خبر ہے کہ نیوٹرل ساری ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملا رہا ہے اور انہیں ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت بڑا الیگیشن ہے بہت بڑا الزام ہے بہت بڑا نام لیا گیا ہے تو بہت کچھ واضح ہوتا جا رہا ہے بہت سی کنفیویجن دور ہوتی جا رہی ہے اور یہ صورتحال بڑی الارمینگ ہے اب اگر خان صاحب بھی یہ نام لیں گے تو یہ چیزیں بہت آگے بڑھ سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ افہام و تفہیم سے مقتدر حلقوں کے ساتھ معاملات حل ہوں اور مقتدر حلقوں کو بھی اب گفتگو کے چینلز مزید بڑھانے ہوں گے اور ملک کے مسائل کا واحد حل پاکستان کے اداروں کے جو تشخص کے لیے بھی ضروری چیز ہے اور ملک کے مسائل کا واحد حل بھی اس وقت الیکشن ہے فریش منڈیٹ سے آنے والے جو ہیں ان کی وجہ سے یہ جو ایک عجیب سی غیر یقینی کی قیفیت ہے اس صورتحال کا خاتمہ ہو جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا